اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کاسم برٹ بہت سے لوگوں کے مجھے ان بکس میں میسیج جائے کہ بھائی یہ بتائیں کہ ساؤتھ افریقہ کا پاکستان سے وزٹ ویزا کیسے اپلائی کرسکتے ہیں آپ لوگوں نے بہت کمنٹ کیے تو میں نے آج ساری انفرمیشن کٹھی کیا آپ کے لیے اور آپ سے شیئر کر رہا ہوں آج کل ساؤتھ افریقہ پاکستان سے بہت زیادہ وزٹ ویزا دے رہا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے میں کوشش کروں گا کہ تین منٹ میں ہی ویڈیو کمپلیٹ کروں گا اگر تین منٹ میں نہیں ہوگی تو پھر میں اگلا پارٹ اس کا بناوں گا تو سب سے پہلے جو آپ کو ڈاکومنٹ رکوائر ہے وہ ظاہر ہے آپ کا ویلیڈ پاسپورٹ ہے اور کم سے کم چھے منت کا ویلیڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے سٹیپ نمبر ون سٹیپ نمبر ٹو آپ کو وائٹ بیگرونڈ میں دو تصویریں چاہیے تھرٹی فائف بائی فورٹی فائف ایم ایم کی ٹھیک ہے ڈاکومنٹ نمبر تھری آپ کو اپنا آئی ڈی کارٹ کی کپی ڈاکومنٹ نمبر فور ایف ار سی آپ کو چاہیے جو آپ کا فیملی ٹری ہوتا ہے جس میں ساری انفرمیشن ہے تو اگر آپ میریڈ ہے تو پھر آپ کو ایم ار سی ایم ار سی میریڈ ریسٹرشن سیڈیفکیٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ناظرہ سے مل جائے گا اتنے کوئی مشکل ڈاکومنٹ نہیں ہے نمبر فائف آپ کو اپنی بینک سٹیٹمنٹ یہی چھے منت کی تین منت کی بھی ٹیل چال جاتی ہے کوشش کریں کہ چھے منت کی لگائیں آپ کا کیس زیادہ مضبوط ہوتا ہے اگر آپ بزنس میں ہیں تو انٹین آپ نے لگانا ہے ٹیکس جو ریٹرین ہوتا ہے آپ کا ایک سال کا بھی ہو وہ کوئی بھی اتنا لمبا چکر نہیں ہے وہ آپ کو ایزیلی جو ہے وہ مل سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی ڈاکومنٹ نمبر چھے ٹریول ہسٹری اکثر لوگ گئتے ہیں کہ ٹریول ہسٹری نہ ہو تو ٹریول نہیں کرنا چاہیے لیکن آپ اپلائی کر لیں آپ کی لگ پہ ہے لیکن اگر ٹریول ہسٹری آپ کی ہے تو جتنی بھی ان نوٹ کی سٹیمپ ہے نا اس کی بھی اپنے کاپی کروا کے ساتھ رکھ لینی ہے نمبر ایٹ آپ کے پاس جتنے بھی آپ کے اوریجنل پاسپورٹ ہے اگر تو آپ کے پاس ایک ہی ہے پہلا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کا پرانا پاسپورٹ اکسپائر ہوئے سارے پاسپورٹ کی کاپیز آپ نے ساتھ لگانی ہے ہوتل بکنگ ہوتل بکنگ کا جو معاملہ ہے نا وہ کوشش کریں کہ آپ ہوتل بکنگ جو ہے وہ آن لائن جو ہے وہ بک کروائیں اور سوٹ افریقہ جو ہے وہ پیڈ مانگتا ہے پیڈ ہونا چاہیے تین چار سو رینڈ کا جو ہے نا وہ کام ہوتا ہے آپ کو پیڈ مل سکتا ہے ساتھ میں ان کا ای میل ان کا فون نمبر بھی آپ نے منشن کرنا ہے تاکہ اگر وہ ان کو لگے کہ یہ ہوتل بکنگ اس نے نہیں صحیح کروائی تو وہ فون کا کنفرم کر لیں تو ڈم ہی نہ بنوائیں کیونکہ تین چار سو رینڈ کا حرچہ ہے پاکسینی چار پانچ ہزار رینڈ کا مطبع آپ نے دو تین چار دن رہنا ہے تو آپ کا وہ دس بارہ ہزار رینڈ کا حرچہ ہے تاکہ آپ ہوتل بک کروائیں اس کے علاوہ جو ایک برہ اہم ڈاکومنٹ ہے ہنڈرڈ روپیز کا آپ نے ایک سٹرام پیپر لینا ہے اس پہ انڈر ٹیکنگ اس پہ آپ نے یہی لکھنا ہے کہ جناب میں سعود فریقہ میں آیا ہوں اور میں ادھر سے جو ہے نا وہ میں واپس آؤں گا میں صرف وزٹ کرنے کے لئے جا رہا ہوں وہ سٹرام پیپر بھی آپ نے لگا لینا ہے اور یہ چیزیں بڑی جو ہے نا فائدہ مہند ہوتی ہیں اگر یہ ساری ڈاکومنٹ آپ خود پورے کر سکتے ہیں تو آپ خود پورے کر لیں اگر آپ خود پورے نہیں کر سکتے ہیں تو پاکستان سے کوئی بھی آپ کو کنسلٹن مل جائے گا جو آپ سے پندرہ بیس ہزار پیر چارج کرے گا اور آپ کو ساری ڈاکومنٹ کمپائل کر دے گا اس کے علاوہ میرے حال سے پچاس سی سو رینڈ جو ہے نا